بڑپا گے ہو خالصہ پانت وچ آج دائم دن ہے جدن شری گرو گران صاحب جنو گدی تے ستحفن کر کے گرو گووشی صاحب نے ساری قومنو انہ دے لڑا لا کے اپنی جمع باری نبائی اے آج دا ہو مبارک دن شری گرو گران صاحب جنو گدی دیفت دیا سبند وچ تین رو جا کی اتن سماغم تارے آردی تار جاردی پریمی سنگتنے شروع کی تاسی جیدی آج سماغتی ہو رہی ہے کالوں سماغتی ہو رہی ہے ایک دن ہور چلے گا جننے چلنگے بہت اچھا ہے سماغم جننے بھی ہون اچھے نہیں پر ملک کے ہون جو دن ساری گالوار ہور طریقے دی جاندی ہے بسکر ہیسی کٹھے ہیں پھر ہیسی کٹھے ہو کے اندروں بچاراندہ ساری پینپید ہو سکتی یاری نباد کر دی رہے ہیں اندروں بچاراندہ پینپید ہو سکتی ہے پر ادھا ہسی کٹھے ہیں سارے بچار کر دے جی کسی دے پورے پورے نہیں سہمت دے پر ہسی ادھا کٹھے ہیں پتنی تے پتی دے بھی بچارک ہو جائے نہیں ہو سکتے بچے پیوہو تے پتر دے بچارک ہو جائے نہیں ہو سکتے پر ہسی جیتے کٹھے ہیں پر ہسی کٹھے ہیں بچاراندہ پینپید ہو سکتی ہے اگلی بینٹی ہے کہ بہت راست پیلنا کیرتن پائیا صاحب جی نے ایسی جو صاحب نہیں تھوڑی گروہ پاچھا نے رحمت کر کے ہونا تو سیب اللہ کیرتن دی توسی بڑا نند مانے آم اے ہو جے کیرتن تو بعد میرے برگے بندے رہی پونکو دی کوئی لوڑ نہیں ہندی کوئی منی بھی مہنگیا تھوڑا جو تھوڑی قسم آگوں چالدہ ہون تھوڑے درستن میں لہا ہے جنہیں کہ تمہیں تھوڑی کوئی جوڑے چاڑ سکا ہوتھوڑی سمرت تھا ناری چاڑنے تھوڑی چلو لمنٹ بٹھنے سو سب تو پہلا آپ جی اپنا میر پرے ہاتھ داسدے سے رکھو اسیس بکسو تاکہ آپ جی بس چجی سے ونوائی جزگی میری کرتوت کوئی نہیں ہے دوسرا اپنا اسیس گروہ جی نوچے کھانا من کر کے داسدے سے بلنو ہاتھ بدانا رسنا کارنی پویتر پھتے نال پانی سانج گاج کے بلانا جی باہی گروہ جی کا خالصہ باہی گروہ جی کی پتے اس خالصہ پانتے تو پہلا ہندوستان دی جڑی ستتی سے وہ بڑی ہی کافی زیادہ پیڑی ہاتھ جو ترمسی وہ کسی راستن بچ بن گتا گیا صرف کرمکان میں چون جو اور گتا گیا عام لوگ کانوں بدیا لے کے گیاندی پرابطی والوں جادہ کوئی بھی سانج نہیں پائی گئے بدیا پندر جی نے اپنے کوڈ رکھی تو واقعی پرنا سمدی بند کر کے رکھی کہ شودر نے آویش نے آکشتری نے آو برم انہوں نے کام بند رکھے تو لوگ کسی طریقے نہ ہوئی کٹھے ہوکے بیٹھن جو گئے نہیں رہے جو دون لوگ پاٹ جندہ نے اس پاس سے دیوی دیوی جی بہت نے نال نال اوطار پوجہ ہے دیوی تیوی جاندی پوجہ دے نال نال اور تیر تشنان ہے برطہن تو ایسے کرمکان دے بہت زیادہ بدان ہے دوسرے پاس سے جنہ وارے گروہ پاس شاہ آسادی بات جکر کردے نے کہ کل میں بید اتھرون ہوا ناؤں کھدائی اللہ پیہ جیڑا حسی پرمات مکان دے سی اتھرون بیدنوں پرگٹ ہون دے نال نال اکھے مسلمانی ماتے شروع ہو جاندہ او دے بچ سارا کس تبدیل کیتا جاندہ بلکل ہندو تو الٹ کیتا جاندہ جے سناتنی بندہ اگے نو ہاتھ رکھ کے متھا ٹکڑا تو مسلمان ایدہ ہاتھ رکھ کے سجدہ کردہ جے سناتنی بندہ چانکڑی مارکے پگتی کردہ تو مسلمان دو ایک گونڈے بھونڈے مارکے پگتی کردہ جے سناتنی بندہ چاردے پاس سے نو متھا ٹکڑا پیہ در جاندکھن دشا چھے کرشن جیدی ہے گی ہے سمندر بچ جڑی جنگو آپا کہنے دوار کا تے او لیندے بندہ چھے کردہ جے سناتن تر بچ بندیاں پانیاں گئی ہیں وہ سارے انو ایک کوئی کلمہ ایک کوئی سنت تے ایک کوئی اللہ تے ایک محمد تے ایک گرانت کران تے دوار جاتا مقاجدہ تے سارے انو کلمہ پڑھنا پڑے گا سارے انو نماز جرکنیاں پڑھنیاں اور سارے انو ہی محمد صاحب تے جگین ڈیانا پڑے گا تے نار جو انہوں نے کلام ہے اوزہ اجاب کرنا پڑے گا جات کوئی نہیں ہوئے گی یہ بترے کھندا جا گیا سارا کچھ او طاقت تار جاندے ہیں جدوں لوگ کٹھے ہو جاندے ہیں جن شکتی کٹھی ہوکے کٹھے کٹھے دیئے ہیں جڑی بندیاں میں چھوی لوڑ ہے دنگرہ چھوی کٹھے کرنی لوڑ نہیں ہے اس کر کے انہی چند بندے ٹھارا کھجار پہلے حملیج پاکتے چڑھے نے یہ تھے دس دس کلومیٹر دے راجے بند کے بیٹھے نے راج پوتھ ایشو اشرتہ جیون مطید کر دینے رانیاں رکھ دینے ہور کافی کچھ کر دینے ایدان دے کام کر دینے جدوں بھی بندہ ایشو اشرتہ جاندہ جہاں نسیندہ سیبن کردہ او اخلاقی طورتے بندہ ڈکٹھے ہیں او دا مورل جیون خاتن کھجاندہ اے لڑن جو کہ انار آئے او ٹھارا ہجار کٹھے آئے اے تھوڑے تھوڑے بندے تھوڑا جو چٹکا کھا دا انہاں نو ڈالن دیتا پہ تسی آنے پیسے لے لو تیہا سی تھوڑی جو کہوں گے سانو مڑا مٹھا رہن دو مڑا مٹھا تے کوئی تھوڑی بھی چنگی دے دمانگے تسی اگے بعد جو اگے بنا دے تو قریب انہی سارے ہندوستان تکی کر لیا راج کر لیا راج کر کے پھر انہی اپنے ترونوں سے تکڑے ہوکے لاغو کرنا دا جتن کیتا مندرٹانے شروع کیتے نار نار کلمے پڑھا کے سنتان کرا کے بندے انہوں اسلام بچ جنہیں انہوں نے پیر فکیر ہوئے انہی بھی ہو جاتن کیتا پھر اسلام دا پرچار ہوئے کیونکہ محمد صاحب کہا گے سان کہ انہوں نے سوچ انسار آخری پغمبر جڑا محمد ہے یہ تو بنا ہو کوئی پغمبر نہیں ہوئے گا کیونکہ انہوں نے پہلے جڑے نے وہ تینے پغمبر نے ہے اس ساجی جی انہوں نے پہلا ہویا محمد تو موسیٰ جی انہوں نے پہلا ہوئے نہیں ایک شاید اور انہوں نے پارسی میں انہوں نے جاندہ میرا کوئی ترمدہ بشانی ہے نہ میں کوئی لکچر آ رہا ہے نہ میں کوئی بہت ہاں کوئی سانت بہاتمہ ہے میں دا صرف انہوں نے خالصہ پانتہ دی چھوٹی جی کسی نے اس دینباس تھا ہسی اکتر ہنے پہ جننے کا ہسی ہے ہسی انہیں کو بھی کٹھے رہیے دے ساڑی گروہ پاک شایدنا رحمت ہوئے بہت بڑا تھوڑا عبطار ہے سارے عبطار پاپنی ٹھائم بڑے نے جی دن دے سامن سار کسی نے پیجنا ادھان دا پرماتمہ سارا پیجنا اس طریقے نہ ہولی ہولی یہ گھر جی دی چل دی ہے ایتھی پھر گروہ نانک پاک شاید آن دے نے جی دے بارے پائی گردہ جی کندے نے ساتگر نانک پر گٹے آ مٹی تو اندھ جیڑی اگیان تا دی تو اندھ سی لوگ کا جیڑا جات بارن دا پرک سی جیڑا لوگ کا جی پو جا پرتشتہ دا پینی پین پیر سن اس ساری مٹان دا گروہ نانک نے جتن کیتا جتن کر کے ادھان چا مین پوائنٹ ہے کہ گروہ نانک نے نینیاں جاتا چکن دا بڑا ستوڑ جتن کیتا ساری بات جی سب تو جادہ اونا دے ساتھی رہے تے مردان نانی رہے تے تسیح حجے تک بھی تھوڑے چاہے مراسی نو سب تو کٹیا قسم دا اقبال کیتا جاندہ بھی مراسی مطلب ایک نکاری قوم ہے ایدہ کوئی صرف ہندوستان چیس اس کر کے او بندے دے نار کھانا او دے نار توڑنا پھرنا اے سانجی بارتا دا کسندیش ہے اور خالصہ پندھ جڑا لنگر پر ہر تو اسی توری ہے اے بھی گروہ پاشن ایسے کر کے توری ہوئی ہے کہ گریب امیر اوچ نیچ کارے گورے جاتی برن تو اوپر اٹھ کے سارے ایک کو جا کھانا لاؤ ایک کو تھاں تے بیٹھ کے تھوڑے جب پریم پا ابنا دا بدہ ہوئے بدہ پہیں تے تسیح کٹھی چھاگتی پیدا کرو اسے لڑی بچ تھوڑے نام اگروں سنگھ تے کور لائے گئے کہ تسیح کٹھے ہجو اسے لڑی بچ تھوڑے نام ایک گرانت دیتا گیا جید آج گرگدی دیو شری گروہ گرانت سار ایک پگمبر دی بجائے تھوڑے ایک کال پر خدید پوجہ پتستہ کر دیتی دیتاری پر تھا بچ تھوڑے نام اگر جوڑندہ جتن کیتا گیا جاتی بات تو اوپر اٹھا کے سارے جو سانجی بارتاری تھوڑے نام گروہ نام پاچھا نگال کی تھی ارتوشی بڑپاگ گئے ہو کہ پہلا ایک بارتاری گرانت ہے جیڑا گرمکی سے لکھی آیا جا رہا ہے پاہ پنجابی چلے گئے جیدی لپی گرمکی تیار کی تھی گئی ہے آج تک کوئی بھی گرانت ساڑی پاچھا چھنے لکھی آگیا جنہیں پا آرتدے سارے گرانت سانسلے لکھے گئے اور یہ بھی تھوڑی خوشکس لکھی ہے کہ پہلے گرانت پرگمبر دی حاجری وچ کاغجتیں نہیں چڑے ہوئے اس سارے پہلا پہنچ پتھران تو پتھران تو لاکھے کاغجتیں پہنچے نہیں بائیول بھی لیٹ کاغجتیں آئی ہیں قرآن لیٹ آیا گیتہ لیٹ آئی ہیں پرہ تھوڑی خوشکس بھی ہے سارے سنسار دی کہ جنہ دا گرانت گرودی حاجری وچ لکھیا ہویا اور انہ دی حاجری وچ لکھ کے انہوں گرگدی بھی اپنی حاجری وچ ہی جتی گئی ہیں اور ایدہ وچ پتھر ابداح جی تو لاکھے کبیر جی جلائے جنہ نو تنگ کیتا گیا حجی بھی گجرات وچ مندر وچ کوئی بھی دلتا نہیں جا سکتا پہر ہاں گامہ ہو گیا حجی بھی مکہ وچ کوئی بھی گیر مسلمان نہیں جا سکتا پر ایسا مندر تیار کیتا ایسا تھوڑا گردوارہ تیار کیتا جتے ہر برندہ بندہ ہر ٹائم آ سکتا گروہ کی بانی سن سکتا لنگر چک سکتا صرف دو شرطان دے دین کہ صرف ٹاکیا ہونا چاہی دا اور نال پر نشانی ہونا چاہی دا یہ دو شرطان دے دا اور ہورے بڑی خوشکشمتی ہے کتھو انہوں سرداری دیتی ہے کوئی بھی جاتا نہ بندہ سباندھ رکھ دا جیڑا بندہ میں کال بھی ایک ناکسے ناکال کانگیا سی کہ ربندر ناسٹے گور تیر ماہ چود ماہ بچہ وہاں پہ ہدا کہ انہوں گروہ پہ اکال پر خواہ کرونا کسے چاہی بڑتنا ہوندہ وہاں جو دو بڑتا دینے کہ ربندر ناسٹے گور اپنے کیسانی بیدوی کردہ سی کہ کیسانی بیدوی کردہ سی وہ جو دو کیسانی بیدوی کردہ سی ایک بردوی کردہ سی سمندر رچ جا رہا سی سمندر سفر کر رہا سی سمندری جہاز رہیں اُدھی آکھ اللہ گئی آکھ اللہ گئی ساروں نے فرشتہ فرشتہ سی ماندے جیدے چٹے کپڑے ہوں فرشتہ انہوں کے نظر آدھا وہ پوچھتا انہوں آکھے ایٹ ور تجھے شانتی کی تلاش ہے وہ شانتی مانگ دا میں شانتی چاہنا اندر پر شانتی چاہنا تی پر ماتمہ دی بنای ہوئی شکل لوں اپنی مرجنہ کے اوپر نہ توڑ کر رہے ہیں دس دن ایٹ ور اُدھیں اٹھ کر دیں اٹھ کے انہیں سب تو پہلا کمیں کیتا جیڑا سیفٹی جاڑا ڈباپنے پڑ جکے سمندر سونگا آج تسی انہوں نے شکل دیکھوں گے انہوں نے کنگه رہوال ہوں گے اوپر انہوں نے داڑا پیورا ہو گیا ک enactedہ جیدے چھٹہ دیکھوں گے جیڑا بجنیش ہے انہوں نے شکل گ shear ربداست دی دیکھوں گے عیسیٰ دی دیکھوں گے اس شکل قبیر دی دیکھوں گے ایک جنے پرماتمان دی پاکتی ورنگا ہے جو دو پرماتمہ دی بنائی ہوئی شکل نو ہی نہیں پسند کر دا تے او پرماتمہ انہوں کے میں پسند گروہ گیا اے تھوڑی نو سرداری بخش دیتی تھوڑی دستار ایمیت رکھ دیتی تاکہ ہارٹ ایم سکھ دا سیر جڑا وہ سیف رہے سردی گرمی تو سیف رہے ساٹھ چور تو سیف رہے سیر ایم چیز ہے باڈی دی باقی سارا مگر ایڈو لائیا جنہا بھی کام ہے سارا دماغ پرین کر رہے ہیں اس کر کے آج انہوں نے گروہ بہت بہت تانباد ہے ایک بھور بینتی ہے کہ یہ سارے ترم جنہیں جنہیں بھی ایسائی ہیں انہیں تو میں کچھ تھوڑیاں جگہ لانے ہونا نہ سامنیاں کرنیاں میں نے پتہ نہیں کہ اس راپ پیناہ سے جائز ہے کہ انہیں جائز ہے کوئی تھوڑی تھوڑی پتہ لگیا جنہیں بندیاں فلسپی کیتی ہیں میرا کوئی دو بندے آئیس ہیں انہیں میں نے کیسے بھی ہو گرجے بچے خاص دن تھوڑی تھوڑی جڑی بہائین ہیں وہ بڑی دو جنہ لوگ کا انہوں سپلائی کر دیں دو جب سو ایمل رکھی ہوئے جب جانا ایمل رکھی ہوئے میں نے انہیں پتہ انہوں نے تھنڈا آئیلیاں باقی اکسیس پینڈ دا میں نے انہوں نے میں نہیں کر دا بھی انہیں بندیاں نہیں ہونے جنہیں تھے بدو لوگ بوتلا پیجن دینے ایسی کوئی کل نہیں ہونا چاہے گی میری قیل تو پاپ ہے تقریبا سارے ترم چاہے ساتھا خالصہ پند سب تو لیٹ بنیا جا سناتن ترم ہے اسلام ہے جہاں جڑے ہے کہنے بہت ہی جانیز ہیں اس سارے میں ایک گلنہ تھوڑی قومن دیکھوں گے پہلی گل قومن آئے گی کہ چوٹ نہیں بولنا یہ نہیں بولنا چوٹ نہیں بولنا سچ بولنا اے آج اس میرے پارٹ سب تو زیادہ اے چیزیں دیکھن چاہنے گیا جتے پارٹ سب تو زیادہ گرجے دیکھن چاہنے گے گردوارے دیکھن چاہنے گے مندر دیکھن چاہنے گے تے نال نال محضدہ بھی دیکھن چاہنے گیا بہت پیرہ پکھیرانیاں وہ بھی دیکھن چاہنے گیا مقبر بھی دیکھن چاہنے گے اُتھے سب تو زیادہ میں دھوی ہو کے کہنا کہ سب تو زیادہ چوٹ بھی اسے دیس میں جنکھڑ جاؤ گا دوسرا ہر ترم کہہ رہے ہیں کہ ایک قدے بھی کسی دا حق نہیں کھانا اے بھی اس دیس وچ کھل لیتا ہوتے چاہتا بڑی مچی چھوٹی نوں سمورچی نکڑ لیے دوسرا ترم کہہ رہے ہیں کہ قدے بھی شادی تو پہلنا تے شادی تو بعد کرکٹر ڈاؤن نکڑنا مسلمان بھی سکلنا سہمتے اسائی چھوٹی سکلنا نا سہمت ہوئے اپنے جازہ نہیں پتا سناتن تے سکھ ترم جنہ چر لڑکی تے لڑکے دی اپنی مریادان سار اندکار جنی ہودے انہ چر شریر نوں جاپتے چھ رکھنا ایک بندے دی امانت کرکے شریر دی پالن کوشن کرنی اور انہوں تھا تھا تے روڑنا روڑ ہے لڑکے نے ایک لڑکی آرنالی پتنی باستہ شریر سمارنا تے پتنی نے اپنے آرنالے پتی باستہ شریر بلکل ساف رکھنا ساتھ رہا ہوتا ہے شادی تو بات پتنی نے گھر کسی مردنا شریر کو سبند نہیں جوڑنا تے پتنی نے گھر کسی پتنی نہ سبند نہیں جوڑنا اے حج تک ترمہ بھی سوچ ہے اگلی کی سوچ ہے قدے بھی کسی دا برا نہیں کرنی قدے بھی کسی دا برا جے کرنا تے پلا کرنا جے پلا نہیں کرنا تے برا بھی نہیں کرنی ایک ہو سوچ کی ہے کہ پرماتمہ ہے کی سوچ ہے ترمہ دی پرماتمہ ہے کہ سارے ترمیس گلن سمتنے پر پرماتمہ ہے ایک اور گل کی ہے وہ اے ہے کہ کسے بھی میں سانیہ حضی شاد گل نہیں کرنا پھر نشہ نہیں کینا کوئی نہیں یہ بھی ترمہ چاہی اسلام چاہ جاجت نہیں ہے شادو تمہ کھوڑنا کی نہ کر دیتا ہوئی میں نے نہیں پتا بیسے شراب آدھ کرنا شادو تمہ کھوڑنا ترمیس بیلکل تمہ کھوڑی تا بہت سات پترے گروہ گونس نے تمہ کھوڑی نندیا سے لکھے جیڑے آج بالڈنو پتا لگیا پھر ایک تمہ کھوڑا کاتک چیز ہے ہندو سماج انسار ایک جیڑی یہ گوو ہے اس گوو ایک جمدگن رشی ہے دے کچھ آندھے نے کچھ ایسے میں زیادہ نہیں جانا دا تو وہ گوو بلاندہ انہوں کام تین گوو انہوں منیا جانا دا ہندو سماج بچے ایک کلپ رکھ بڑھنے آن جانا دا ایک کام تین منیا جانا دا ایک پار جاتا منیا جانا دا پار جاتا انہوں کلپ کہنے دا تھوڑی تمنہ پوری کرن گئے ایک ایسی گوو ہے اوہ سادہ دا تے راجے دی ساری پھوجی دا جکے ہوتے وہ رشی کوڑوں چھک تو چھک جانا دی انہوں سوچ دے پھر یہ رشی کوڑ ہے کچھ نہیں اینی پھوجی دی سنتوشتی کے دکر آ دیا انہوں پتہ لگیا بھی کام تیرتو سبرکتو ایک گووی نہ منگائی ہے اوہ دے کرکی ساری کریا باتتا دی اوہ پھر جاتو گوو پرنو اڑ جان دی ہے نا تے اوہ تھلیوں تیر ماردہ اوہ تیر ماردہ تے گوو دے جڑا خون ڈک دانا اوہ دے چو تماکھو دی بھوٹی پیدا ہونگی ہے انہوں دے چھے شاستر نے ٹھارہ پرار نے ستائی سمٹیانے اپنشدہ نے چار بید نے ایک ترونہ جنیا ہوئی انگلہ نے ہن میرا مین مقصد جڑا اے آئے گا جدو اترن ساری کچھ کہہ رہے ہیں باقی بدیا ہے پہلی تو لیکے پی ایچ ڈی تک جنی پا ارتدی بدیا ہے اس بدیا ہے انہوں سے بھی چیز دی انہوں سے بھی چیز دی انہوں سے بنایا گئے کہ جی کوئی بندہ ریپ جہاں بلاد کر کردہ انہوں نے جیلت پاؤ جی کوئی نجاز نسہ بیچ دہ انہوں نے جیلت سٹو جی کسی دا چھوٹ بھڑے آجانے انہوں نے کیس پاؤ جی کوئی کسی دا برا کردہ انہوں نے سجاد ہو قتل کردہ ہے جا کچھ بھی نقصان کردہ انہوں سے جاد ہو چیز دی تقریباً سیم نے صرف مسئلہ ساڑا ہے کہ سکھان جی کڑی سکھان جی کر جا رہی ہے اور گروہ پاچھا نے سانوں ایک نانتھلے بن کے ایک گرنط دے تابعہ چکر کے جات پاٹ اوپر چکر کے سانجی بارتا دی گل کر کے ایک گل آبی گل سمجھ لوگے کہ ہر طرح مچے بھی پوائنٹ ہے گا پی مرن تو باد رو مقدین مرن تو شریر شدن تو باد رو خاتم نہیں ہندی رو آن دی ہے پی رو کہتے چلے جان دی جنہوں تو اسی پر لوگ کہنے ہیں اتھے چان دی ہے پھر اے بھی مانے دینے پی اتھے رو دا لیکھا ہندہ ایس طرح جو کچھ بھی کر کے جان دی ہے کوئی دے لیکھے بھی چاہ جان دی ہے میری گالی نہیں چلنے کا چلنے کا کوئی گالی نہیں گئے کوئی نہیں کہا ہو گیا اس کر کے پڑھنے چارنا جہر میں بھی جانا ایک کو گال ہوں دی ہے میں آنے پھر ہندو سچا ہندو ہے ہندو کون ہوئے سچا ہندو ہے سچا ہندو ہے کہنا تب نہیں ہوتا وہ خرام کرنے کا پھر کی کرو گیا ہمیں چاہنے کی کوئییں جو سچا ہندو ہے خدا ہوگئے سچا ہندو ہے موکرنا نہیں موکرناری ہے مہنگل ہے لیکھا کہو آیا سچا آئی نہیں بھولتا ہے موسیقی 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 اونہ دا پانی چگوتہ جروری ہے ہندو دا جنہو بڑا جروری ہے تانسی کہنے بھی تارباد ایک مین پوائنٹ ہو ہی نہیں اگر ساڑے رشتے ناتے جڑ دیں ہن جدوں سکھاں مجھے جڑی گرابت ہے وہ حجتہ کا اس پنجاب جڑے جاٹ پائی دیں اونہ جو دماغ مجھے گلت بڑی ہوئی چاہے شراب پیندے ہوں چاہے کیس کٹے ہوں کوئی اسی سکھ ہوئی اے بلکل گلت گل ہے جیڑا میں گروتی سکھیا لے گا وہ ہی سکھ کہائے گا کیسے دے جات نہ سکھی نہیں جوڑی ہوئی کیسے بشیش امیری نہ سکھی نہیں جوڑی ہوئی اور اے پہلا پکمبر ہے جنہوں گریب نماز کر کے جانے ہوں جانا دا دنیا دا پہلا پکمبر گریب نماز اور اے پہلا مشن ہے جیدہ تارمدہ چن اتا رکھیا گیا اتا رکھیا گیا اور ایک لنگر بھی پرتھا توڑی گئی اے پہلا مشن ہے دنیا میں جیدہ پرشاد کڑا پرشاد کر کے جانے ہا جاندہ جنہوں بڑی شردہ نہ تیار کیتا جاندہ تینے چیزیں برابر پائیں جانے ہا کہ اوہ آٹھا تے مٹھا دیسی کے اوہ ڈالڈا نہیں اتنے چیزیں برابر دو بانیاں دا پاٹ بڑی شردہ نہ تیار کر کے انہوں قدبی نیمے تھا نہیں رکھیا جاندہ انہوں اچھے تھا تے رکھے جاندہ اور تھوڑے چے ابھی بشیشتہ ہی ہے سناتان ترمناڑوں تسی خوشی بہتے پنگڑے نہیں پاڑنے بہتے کپڑے بدیاں نہیں خوشی بچ پاڑنے روج رٹین دی لائف بچ چلنا اوہ دا بچ خوشی بچ بہتی خوشی نہیں خوشی بچ بھی پاٹ پاننا لنگر لانا تے کیرتن جے ہو سکے کرنا تے نال ارداس رہنٹی کرنے بھی مہراج اے اناندکار جڑے بکشے نے چاردی کلاج اچھے طریقے نہ ہو جانے جت بات نہ کوئی بچ موت نہ ہو جائے کیونکہ ہنسی کچھ جان دے نہیں ہے اے ارداس کرنے ہیں گمی بچ بھی تسی رونا پٹڑنا نہیں اے بھی کھوڑے ترم دی بشیش ہے گمی بچ بھی کڑا پرشاد بڑنا تے خوشی بچ بھی کڑا پرشاد بڑنا تے نالنا گروپہ شرحمت کن اے جیدی پنجابی چلکیا اے بھی تھوڑے کوئی بشیش چیز ہے دوسری بشیش چیز ہے کہ اس تری بارگنوں برابرتہ دیتی گئی ہے ہندو ترمی چیز تری نو پیر دی جوتی بنا کے رکھندہ جتن کیتا گیا اسلام بچے اس تری نو بلکل قید بچے رکھندہ جتن کیتا گیا سکھ ترمی چینا نے پونڈ چکایا گیا پر سر نگا کر آیا نہیں گیا ایک بڑی عجیب گالسی جیدی اس تری بارگنوں برابرتہ دینی ہے اے اسلام تے سناتن ترمی چینا برابرتہ نہیں دیتی گئی اے گروہ نائنک نے بلند باجرہ اے انہوں برابر کرندا جتن کیتا اور صدی طورتے گروانی چطہ تکیتا کہ سوکے و مندہ آخری ہے جت جمع راجان اس کر کے انہوں بھی آج یہ گلت سمجھن دی لوڑ ہے انہوں کوئر بنایا کوئر میں نے شہزادیاں ہونیا کمر ناؤ نحال کمر کوئر شہزادیاں بند اے گلت لڑکیاں دے اشلیل کپڑے جہاں انا دے گندے گانے جہاں گندیاں میڈیا بچے جا کے اپنی جندگی دے قیمتی شما برباد نہ کرنے انہوں نے کوکتو جڑا بچہ نکڑے او بچہ ایماندار میں تیتے سچا سچا جیبنالا ہوئے انہوں نے پاتنوں بدا آنالا ہوئے ناکے نام جیلہ جستان آنالا ہوئے ایک کافی کچھ ہے جڑا آج دیرہ جوک کے سمجھنے بچے ہنو لوڑ ہے ایدھے نال نال گروہ باشا رحمت کا اے بھی ایک مشیش ہے کہ ہر کنوں لوگ سردار کہاں گے سرد ایک دستار ہے توڑی اہمیت ہے دستار بندی توڑی کسی جندی ہے تیسوڑے گروہ پاہشاہ پانچ ککے توانتار نہیں بنایا اے بھی ایک بڑی عجیب گل ہے کہ ہر بندات اس طریقے گروہ گوہمت سے بھی توانباد پانچ ککے جرورتار نہیں کرنگے جنہ چکرپان ایک سلپ پروٹیکشن ہے تو اے ایک ایک ساڑھا سندر گینہ ہے جنہا لوئے نرد جا رہا ہے یہ اسی حرکتیں قدے نہیں چلا مانگے ایک پاس سے دی ٹار دی ہے ایک پاس سے دا مجلوم دی رکھی واسطہ انہوں برطن بسانوں حق کا ہے پر آج دیموکریسی ہے لوگ تم تک پناڑی ہیں اتھے ہسی انہوں اپنی مرکنہ بلکل برطن نہیں سکتے پر ہسی لا بھی نہیں سکتے یہ سانوں حکم ہو چکے آگا پھر میں پانچ ککے دیتے ہیں یہ میری اپنی نجی پہ شان ہوئے گی اس کر کے یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ جڑا گروہ پاشا نے سانوں کشیرہ دیتا جاتتا سوچ بنا کے سانوں کڑا لوئے دا تاکہ گریب تو گریب ہدا انہوں پہنے ہاتھ کڑی لائے میرے مارے کمہ تو میرا قدے ہاتھ ادھر نونا اٹھے جڑا کشیرہ جاتتا سوچ کے قدے ساڑا نگیج باہر نہیں آسکدا ساڑی لیڈی سے بھی کشیرہ رکھے گی اس لڑی وچھ جاتتا ساڑا انگریج دے مورچے ساڑے سکھانوں کائدی بننا پیا تے انگریج دے جیل مینول وچھ حجے بھی چھہد ہوئے میں نہیں پتا او دے قانون حج تک پارت تک لگو ہوئے جیل وچھ بھی جیل مینول وچھ لکھا ہویا پہ جیل ایک کائدی نے انہوں سیڑتے ٹوپی پائے جائے گی پارت بچھ جدو ساڑے سکھانوں نہیں پہا بھی تُسری ٹوپی پانی ہے تے ساڑے سکھانے سارے آنے ایک تا یہ بڑی عجیب گل ہے اتھے بھی انگریج پر احران ہویا جدو ساں نے پوچھ دینے پہ تُسری کون ہونے ہو اپنا نال کھاؤ جدو سرکاری بندہ بڑھنا جیل جانا تیسی کرنا بھی میرا نال لکھو جی پاجن سنگھ پاجن سنگھ پیتہ دا نال دس کی ہے میرا نال لکھو جی گووند سنگھ تے پینڈ کےڑا تیرا پجنس ہے میرا پینڈ لکھو جی ناندپل صاحب تیرا نا کیا میرا نال لکھو جی بلویندر سنگھ تیتہ دا نا کیا گووند سنگھ تے پینڈ کےڑا اناندپل صاحب سو قیدی ہے تے سو قیدی دا پیو بھی گووند سنگھ ہے سو قیدی دا پینڈ بھی اے بھی ہی خوٹی چھے گل ہے تھوڑا کہ پینڈ بنایا گیا اناندپل صاحب ایک تھوڑی بارت پلیس بنائی گے کیس گھر ایک تھوڑا ترمدہ پیو بنائی گیا گروہ گومن سنگھ ماں بنائی گی ماتا سیف کو اتھو تسی تاکہ تھوڑا جو پائی بن دینا پیار مجبوت ہو جائے یہ بھی بشیش ہے تھوڑی کوڑ ایک ایسی قومنالی چیز نہیں جڑی ہوئی ہے مظلت تھوڑا ایک ایسی مدہ جدہوں خالصے دا جانم دن کہلو جانوں اندہو کہلو اندہو کہلو ہے اندہو خالصہ جامدہ نہیں ہے ناماردہ نے گروہ پاچھا کہا اندہو ساتھ گروہ کے جانم ہے گوونمٹ آیا ساتھ گروہ دے کاروچ جانم لینا جانم اونی ماں دی ککھتوں نہیں لینا کتھوں لینا ساتھ گروہ دے کاروچ جانم لینا او بیٹھوڑے کوئی بشیش چیز ہے ایک کوئی پیو ایک ماں ایک پینڈ اے انگریج حران ہو جاندہ جدو انگریج پھر سانو کندہ بھی تو انہوں نے ٹوپی پانی پاہے گی جیل میں نمی تے ساڑھے بندے روٹی چھڑ دینے پھر ساڑھا گروہ کہا گیا سکھ ہوئے میرا ہوئے سکھ سر ٹوپی ترے سر تیر پاہے ٹوپی ساتھ جنم کسٹی ہوئے مرے ساتھ جنم بار بار لے گا تے کوڑ پہ پکے مرے گا پھر ساڑھی کے دستار تے دمالہ آن ساندھی سوچ کے اے انگریج جنو جدو ہسی پندران دیں روٹی چھڑ دی پھر انہوں لکھ کے دینا پہا پھر انہوں مجبور نہیں کیتا جائے گا ٹوپی لئی اے اپنی دستار سجا سک دینے پھر دستار دا کپڑا جیل میں انہوں چھو نہیں دیتا جائے گا اے اپنی دستار چاہے اپنی کمیٹی تو لیلن چاہ اپنے کرو مگالن انہوں حق دیتا جندا پھر دستار سجا کے ٹوپی نہیں پان گئے اے حق میڑیا پھر سانوں کہندہ پھر نکر پاؤ آج میرے آرہا ایسا سڑھانا بھی ہندوانے نکران بڑیاں لشکانیاں یا نو اے انہوں دی تو ہوتی ہمڈی سی ہندو دی نکران دینے اے نکران گرے ہوتی آنے جدو ہونہاں دے گیا پھر سکھانوں نکر پانی پائے گی پھر میرے پر آمانے مور چلا تب ہی سانتہ گروو باکشا کشارہ رکھانگے اسی تیری نکر دیں پانی پھر روٹی چھڑی پھر پندرہ ستہ دسہ دن مشکت بند کر دیتی سب کچھ بند کر دیتا انہیں سانوں کٹے ہیں بڑا کچھ سانوں تراز دیتا بھی ڈرکے اے میری گل مان لین پھر ساڑے بندے بڑے گروو دیت صدق نار پکے رہے پھر انہیں پندرہ بھی ہیں دنی پھر انہوں لکھنا پھر سکھانوں کشارہ دی اجازتے دیتے جان دی ہیں پھر کشیرہ جیل بچوں نہیں دیتا جائے گئے اپنے کارتوں جاں کمیٹی تو منگالن گئے او دو بھی تسی سوڑا پھتے نام ہو رہے ہیں تیتھوڑے گردوارہ اندھی جڑا پربند سی اوکستنی کا عداسیاں کڑ گیا سی میں نے کئی بار اے بھی کینل کینی پہن دی ہے پھر سکھ پانتھلچے گل کئی جن دی ہے پھر عداسیاں نے گروو نانک دیب بیشندہ بہت پرچار کیتا میں خوش ہائے سکھانا پچار کیتا ہوئے گا گروو نانک جی تو لے کے پر گروو گووند رائے تک ساڑا ایک گروو رہا ساڑا ہوئی بھی گروو نہیں بنے انہاں عداسی سمپرداش او اسے طریقے نہ گروو نانک دیچارن پور دعا کے سکھیتا پرچار کر دے سن کہ اپنے مان تو دیچارن پور دن دے سن دوسری جدو سانو خالصہ پانتھلچہ سین ریزمشن لیا او تو بعد جے او بندے بھی گروو گووند سنگھ نو گروو نانک نو اسیم چیز سمجھ دے نے او خالصہ پچھدہ پرچار کر دے او بھی پانچ کپ کے رکھ دے او بھی گرستی ہو کے اپنے جیبن نروہ کر دے تے او بھی پانچ دن آنگ بند کے گین دے جے میں راڑے آڑے ہیں انہانک سریئے ہیں پر آج تک میں نو پتہ لگیا کہ اونا دا ایک مانت جڑا ہندا او دے پیر تو اوکے او شکھانو دے کے او دے جڑے اداسی سمجھ دے جو ہندے نے انہان دے نام اگر سنگھ نہیں لیا جاندہ انہان دے نام اگر ترن داس دبندر داس گریب داس شبت بڑھتے جاندہ یہ بھی تھوڑے چھے میں نو مند دو دییا ایک ہے کہ نرم لے ساڑے چھے جڑے او بھی گروہ گووند سنگھ دے تامتوں نے انہیں بھی یہ گارتوری بھی ایک گروہ باندہ ہونا باقی سکھانو اپنے نا جوڑ دینے بانی جرور پڑھان دینے پر گروہ گروہ گرانسہ انہوں نہیں ماندے جو تو انہانو حق مل گیا پہ ساڑے چھے نام تاری پر ابھی کھڑے ہو گئے پہ ایسے بھی گروہ باند سکتے ہیں انہیں بھی بار بھی تیرمی چاہ دو بھی باشی ہو بھی خکر لے گئے جو تو انہیں چھے بار کہ پئی جنہوں گروہ نانکتور لے گروہ گروہ گووندر آئیتا کہ جنہیں بھی گروہ کا اردے شیف جادے سن وہ سارے چاندے سن پر ہیسی گروہ بنی ہیں پر گروہ ایک کوئی رہی ہے ساڑا قدبی دو نہیں ہوئے آج ہسی سچیت ہو کے سکالوں فالو کرنا ہے کہ جنہیں بھی ساڑے ماں پڑھنے وہ سانوں صرف کھنڈے دی پالدہ پچار کر کے گروہ گرانسہ انہوں نہ جونگے چاہے ہسی امریکہ چھے بیٹھے ہیں چاہے یوپی چھے بیٹھے ہیں ایسی تارتی تے اتھو ساڑا گروہ جے ہوئے گا ساری ڈاڑ تک شری گروہ گرانسہ ہوئے گا گیان دا سمندر ہوئے گا سانجی ہی آبالتا دا گرانسہ ہے سارے ہی تو گیان لے سکتے ہیں پر ساڑا سکھتے گروہ دا رسطہ جڑ دا وہ ہسی کمیں جڑ دا پیو پاہل انہ دی سنت انہ دا جنیو انہ دا پانی چکتا ساڑا پاہل شکتا پنجہ پیاریاں تو دو تارم پنجہ پیاریاں تو پنجہ بندیاں تو توڑے گئے ایک بود تارم پیچے پانچ سیل تیار کیتے گئے پانچ بندے بودھ نے آپ تو باہد نیت کہتے ہوئے تو اسی بود تارم جنہ دا پرویش دوانا لوکانا تے تھوان ہوئے ہیں میرے درجانی دیانگے اتھے بھی گروہ گوگر سنگھ نے ساڑے دکھنپا کر کے پانچ پیار رسطہ جنہ کر کے اے پہلا پگمبر ہے اے پہلا کوئی بھی ایسا پگمبر نیتے کھن جایاں جنہ اپنے سیچ نوں اپنا جیندے جی ادھے اگے متھا اسے کر کے آج دا دن گروہ گرہ سنگھ متھا ٹکیا گیا پہا اس کر کے یہ وشیش ہے میں ہون آخری توپک سانچ پانے ہیں کہ پیبو پاہل کھنڈے تار ہوئے جانو ہون بیری بینٹی ہے چاہے جنہو پالو چاہے چاہے تار ہوئے جنہو باقی دیرے آنے اپنا پرچار پندرہ پندرہ کے لئے لے گئے میرے رہا سو ہمیں بیر بیٹھے نہیں میری کسی نہ بروتہ نہیں ہونہ نے سوچنا چاہے تھا پہ ہندو تار ہمدہ پرچار کرنا ہے کہ اپنا سکھدہ کرنا ہے جہاں پاہ اسائی تار ہمدہ پرچار کرنا ایک تار ہمدہ پرچار کرنا ہونا خارج باندہ جنہو پر دوزیے بندیاں نبی اپنے چلے بڑھائی جو نا نبی اپنے چلے بڑھائی جو نا ہندوان جو گے رہے نا اساں جو گے رہے نا اسکھان جو گے رہے اور نامے کے پھرکہ توڑن لگ گئے اتھے نا تھوڑا کوئی گروہ گران صاحب پرکاش ہندہ نا تھوڑا اتھے نشان صاحب لگتا نا ہندوان صاحب تصور چڑھتا نا سلیو ٹنگی جاندی ہے نا اتھے مسلمان اللہ چاندہ دیتا رہا ہندہ اب بہت کوئش ہے آج چھانو جا گندی میری ہاتھ جوڑ کے بہنتی ہے پہ تسی ہون کے سے بہتے ایدر تکران جنافہ ہو صویرے گردوارے بیٹھو ایسی پیو پاہل کھنڈے تار ہوئے جانم اور جیڑے بھی کاروچ نشا مک گیا جیڑے کارچ بیجمانی کمائی مک گئی جیڑے کارچ جیڑا چو اٹھتا پیرا ختم ہو گیا جیڑے کاروچ دو ٹیم پربو پکتی ہونڈا پی جیڑے کاروچ اس طریقے مردہ پوچی سبند جائج بنے اریا کریکٹر ڈاؤن نہ ہویا جیڑے کاروچ آئے گے سکسادی سیوہ ہونڈا پی اس کاروچ ہر قدع جانم کی ہوئے گا سہلا ہوئے گا جرور ہوئے گا بیو پاہل کھنڈے تار ہوئے جانم کوئی کبر مڑی مسان جٹھیرہ جا کسے دی پوجانی کرنی تاگہ تبیت جانتر منتر ٹونٹ مانے انہیں تو اوپر اٹھ کے ایک کیبل فرماعتمادی پکتی کرنی ہے سکھنے اور کسے تو ڈرنا نہیں گا جا ڈرنا تے اپنے مادے کماتوں یہ تو ڈرنا ہے بابیاں تو تسیہ دریں میں دیکھتا ہوں میں تو لوگ ڈرنا پہ یہاں ہوں بابا ہے آگے وہاں بابا ہے آگے اوہ نہ ڈرو تھوڑا چاہ حوصلہ رکھو تھوڑے چاہ پرماعتمادی جو ہوتا ہے انہوں پر جولت کرو تے ڈرنا تے اپنے مادے کماتے ضرور درو ایک دوجینا پیار کرو اہمینہ تھوڑا ہونڈ باس دیتا بڑے اگری بڑے تھوڑا بڑا ڈر آیاں لوگ کھان تاگے آڑ ہیں تو تو ہی ڈر دیں ساپ دیتے اگا تو تو ہی ڈر دیں تو ہی دا پہلے ہی ڈر در کے چوڑے گئے ہیں تو ہونٹا تھوڑا دھار دور کرو پرماعتمادی صدق رکھو گرو پاشا رحمت کار اگلی میری بینٹی ہونڈی ہے کہ ہوئے جنوں سے بہو بہو سلاگا جو گنے گرو گوون سنگھ جی کیوں آپ پہ گور گرو نانک لینے دی پیرانتے مطحہ ٹک جان دینے لینہ جی عمردہ دی پیرانتے مطحہ ٹک دینے اسے تھی کہ نا گوون سنگھ جی ہونکی دے پیرانتے مطحہ ٹکنگے شری گرو گران صاحب دے چار نا چچوں گنے گے پیو پاہل کھنڈے بہو بہو گبن سنگھ آپ پہ گور چیلا رینی رہے ہاں میرا رشتہ ادھر نہ رہو گا جنہیں میری ریت وچ پکا وہ صاحب وہ بھی میں انہوں صاحب دہ در جات ہوں گا میں ادھر داس بن کر ہوں گا اے بگری بشیش کر لانے تھوڑے گا وہ صاحب میں اس کا جی رہا اور انہیں بڑی جتن کیتا سانو سردار بناندہ سکر نہ لانندہ دنگر اٹھے گروہ کے بیٹے دے بار دے پر حجیبی سکھا میں اے نیمی جات ہے اے اچھی جات صرف جٹاں بچے گل بہت ہے دوچیاں جاتاں بھی اتھی کھڑ گئی ہیں پھر ترخانہ دی کڑی کسے بھور گرسے کھنوں نہیں دینی تیجہ جڑا کوئی شیم بیان دی کڑی او کسے ترخانہ دنوں نہیں دینی مطلب او جڑی تھوڑی ہندوان گل بڑی ہوئی ہے نا اوہ حجی تک تھوڑے چھوڑ نکڑ دینی میں نے کئی بھر بیٹی کھنی پہن دی پھر جاتاں دوئے نے ایک امیر ہے ایک گریب امیر جاتاں کھڑ گریب جاتاں کوڑی امیر بامن کھڑ گریب بامن کھڑی نہیں دے گا کوڑی لے لے گا جہ کوڑی آئی ایس لگی بھی ہے جو پی سی ایس کیتی ہوئی ہے گریب دی کوڑی لے لے لنگے پھر اپنی کھڑی کھڑی پہ انہوں نہیں دے گا یہ دو جاتاں جڑیاں جاتاں کسی بھی ٹائم بدل سکتے ہیں امیر بندہ گریب ہو سکتا گریب بندہ پر جڑے سناتن تا رونیاں جاتاں دے ٹھپے ہیں ایک کھڑے بھی ٹوٹنے ہیں نہیں جنہ چرد تسی تکڑے ہو گئے نہ تو اور ناجتن کروں گے گروہ نہ ایسا نے اس کھل دے تو عورتے کہا کہ جات کا گھر بنا کرے ہو تا ربداح جی نے چوکے ہکنا لائیا تا کبیر جی نے چوکے ہکنا لائیا تا نام دیب نے چوکے ہکنا لائیا انہیں انہوں نے لوگوں کو بہت تک کہکھا دے پھر آج تسی انہوں نے بھی اپنے نال جوڑنے جو گئے نہیں دے کوئی بچارے تک کہکھا دے کوئی رادہ سمجھ دے دیرہ دے بیٹھے نہیں کوئی ہور کٹے 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 نال عمرہ بے اکساد سسگاب نہیں کرتا انہوں نے بھی نام بدل دیتے رگویر اناند سنگ تو توڑ کے اناند بنا دے ایسے لوگ بیٹھے ہیں اور پالسی ہوں تھی جو تو کسی قوم نو ختم کرنا چار پوائنٹ خاص ہندے ایک بدیا دے طورتے انہوں نے خلے سڑ دوں دجھے انہوں جو نشیان دا پرویٹی پیدا کر دوں تیسرا کریکٹر ڈان کر دوں چوتھا کیا انہوں نے اب پوچی جڑا اتفاق ہے توڑ دوں جو چارے چیزیں آرتکہ تک کمجور کر دوں آمدن دے سورس جو بند کرو تیسے کھولے کر دوں تیسے کریکٹر ڈان کر دوں تیسے آپسی پیار توڑ دو او قوم پھر لمحے چٹتا کھوند بنا کے جڑی آج کھڑ دیتے مارو ہتھیار ایسے چل رہنے چھوڑا جاگو ہر ایڈیوکیٹر ہو چنگی بھی دیا لاؤ اور پنجاب بچ پنجابی چاہے اسائی ہے چاہے ہندو ہے چاہے سکھ ہے چاہے کوئی بھی مسلمان ہے پنجاب بچ نوکری کرندہ جتن کرو اے بھی وڑی بڑی میں نوں کئی ہیں دنہ تو پہنکنا پہ رہے جدہوں ساڑے کو بیہاردہ بندہ آگئے تھے سینئر افصل لگے گا او جنی ساڑی ایتھوڑا ٹیکس جاندہ پا پنجاب سرکار نوں او دے چوہسی انہوں تنخوا دینی او تنخوا بیہاردہ جا کے کھٹ چکا کہ پنجاب نوں کھٹ چکا بیہار چاہے گا پیسہ ساڑا اگرے جے کوئی چار بندے ایتھے افائنڈمنٹ باستہ آئے دو بیہاری آگئے دو پیابی آئے تو پہلا انہوں کینوں جتن کرو گا رکھنڈا بیہاری نوں رکھنڈا جتن کرو گا ایک قومی پیار تاں اینا تھوڑا پنجابیت دا پیار چاہیدہ چنگے رتبت ہونوں لڑنے چاہیدے ایک تھنے ہور پیار چاہیدہ وہ قومی پیار چاہیدہ ایک دیش پیار ہوں دا سی پارتی ہیں پارتلے لڑھانگے پارتلے مرانگے پارتلے دینے رات کام بھی کرانگے دوسری ایسی پنجابی ہیں پنجاب لے بھی جتن شیل ہوں مانگے پہ پنجاب دا کسے پاس کوئی نقصان نہ ہوئے ایدھے لے کام بھی کرانگے ٹکس کٹا مانگے راج کے کام کرانگے پر ساڑیاں سرکارہ گنڈیاں نے انہوں نے احساس ہونا چاہیدہ پہ جیڑا بھی دیش دے لوگ نشے پیننا پہ وہ دیش قدبی ترقی نہیں کرے اس کر کے انہوں نے خود بند کرنا چاہیدہ انہوں نے ترمہ ہندو ترمیچے نجاز ہے سکھ ترمیچ بھی نجاز ہے سکھاں دیا تھے لیڈرانہ بھی انہوں نے کھلا سپلائی کیتا اپنی کرسی رو مینٹن کرنا لکھاں کر آنچہ آگلائی ہوئی آج تھا انہوں نے بہت جاگنڈی لوگ رہے اگلی بینتی ہے کہ رہت بنانا سکھ کہا ہوئے رہت بنادار جڑا میری رہت بچ نہیں رہے گا اوہاں میرا گروہ کے سکھ دا رشتہ نہیں ہوگا وہ جد اوہ دی روح اگے جائے گی درغاچ میں اوہ دی کوئی جادہ مدد نہیں کہا سکتا رہت بنادار چوٹا کھا ہوئے اگلی آخری سپڑا ہے شری گروہ گران صاحب بول کے کھن دینے ساتھ گر بڑجوں شری گروہ گران صاحب بنا سکھانا اور گروہ نہیں ہو سکتا سادھے سماج میں دا پتر دے دو پیوہ نہیں ہو سکتے دی پودھے دا پانچ پتھ ہو سکتے دو پتھبھی ہو سکتے پر پودھے د تو جا دس پیوہ کدھے بھی نہیں ہو سکتے سادھے ہندوستان دا سماج میں جی میں پتنی یا تین پتھی دو پتنی نہیں ہو سکتے اسے ترک نات سکھ دے کدھے بھی دو گروہ نہیں ہوں اس گالوں پکا کریے گروہ دی خوشی دے پاتر بنیے ایسی چھوٹی جی میں کھاپ جانا تو سی من رحمت کرو میرے افسر بیٹھے نہیں ڈاکسا بیٹھے نہیں ایوی کالوں تو باتے چیک اپ کرنگے اے ایم ڈی نے سکرٹری رہ گئے ایم بی بی ایس تو بعد تین سال دن کو ڈیگری نے اے اے چوڑا ہے ندا تے اندہو پینٹ پالندے نے ایسی نیر افسر نے گست افسر نے تے ہور بی رو بیٹھے نہیں بیاد جی بیٹھے نہیں ایک دھوڑا دندانا ڈاکٹر بیٹھا ہے گرندر سنگ جی نال فڑی راج نیتی بھی کانج راج نیتی بھی سکھا لی جان دی ہے پر راج نیتی ایسی ترم دی کرنی ہے ایسی بی ایمانی دی راج نیتی نہیں کر سکڑا ترم اچھا رکھا ہویا ہے راج نیتی ترم دی تھلے جنہاں چاہ راج نیتی ترم دی تھلے رہے گی دیش خوشحال جی راج نیتی اوپر چلے گئی ترم تھلے آگئے دیش کا دی بھی خوشحال نہیں رہے گا اس کر کے جرائے ڈال ہے پایا ہویا سچا کہ اگے تیرا لیکھا ہونا اتھے میں نو بھی فکر ہے موڈی نو بھی فکر ہونا چاہیدہ سی تے ہر برگ دے بندے ہیں ایک فکر ایسے سپین فکر چاہیدہ بھی میرا بھی کہتے تھوڑے دنہ تو بعد میں تو جانا ہے میری بھی اٹھے گری سارے جی پتری کھولنی پیڑی ہے ترم رائے را ترم رائے جب لیکھا مانگ گئے کیا مکلیک ہے ایک غلصی جیتے چاہتا پہ بڑھ کے اسی کے دجھے نہ پیار بھی کرنا سی تے بھی اپر اٹھنا سی پر لوکہ میں چکلنا کہا کہا پہ چکر دیتا گیا پہ پہتا ہے دھلے پہ دے تو کیا نہیں گیا پہ بہت سماعی ایک پہ چکن کر کے کنے پہ ہو گئے اور جی کوئی بندہ بے ایمانی کردہ انہوں پتا بھی جی میری پھڑی گئی تو میں ادا بدنام ہو جاؤں گا جی کوئی کریکٹرلیس کام کردہ انہوں پتا جی لوگ کا نشر ہو گیا جی لوگ تو میں نے شتر مارن گئے پہ بدے نے جب ڈر نہیں تھا تیرہ تو دروں سے گرا ہوا تھا اب ڈر ہوا ہے تیرہ تو کسی کا کوئی بھی ڈر نہیں گا جی تیرہ پرماتمہ ڈر ہو گئے تھے ہونے میں نے لوگ کا اندھا راج آنڈا کہ صدا کوئی ڈر نہیں جی میں نے تیرہ نہیں ڈر تھے بھی تو میں نے سوٹے سوٹے ڈر سارے کھائی اندھے موتیں نہیں میں نے دینے راج چکن دلی اس کر کے تھوڑی رحمت صدقہ تھوڑی تھوڑی بہت سیوہ نمائنی کیتی ہے تو تو سیسے تھی کہ نہ کٹھے رہنا روش گردواری سیوری کٹھے ہو روش آمن ہو اپنی لڑکیاں دیں اندھکار یہ گریب نواز صدقہ دا مشن ہے لڑکیاں دیں اندھکار گریب باستہ بہت پرولما آ رہی ہے اور اگے تو گریبی بہت زیادہ بد جائے گی ہے اس دیس بچ بہت بری حال تھوڑن آ رہی ہے بنگا آئی دیں نار بماری بڑی 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 نہیں ہے جی لی ڈاکٹران دیں ہاتھ کھڑے ہو جا رہا ہے اپنی آئیڈیا ہے میں دیکھ رہا ہوں جنہاں لوگ کام کھڑا چھڑ دے جاندے ہیں تے کھان دی روچی بات دی جاندی ہے تے ہلنڈی روچی کھڑ دی جاندی ہے تے دوسری تو باتا بارن ہے تے ہو ریشے پیان پیانک نشے نے ہر ٹائم بچے ہیں تے لیڈی جنہاں مانگتے کی ہے بہت زیادہ کی ہے سٹریس ہے جنہ دیش پڑے لکھانے خراب دیتا انہ دیش قدے بھی انپڑا لوکانے خراب نہیں سیکھیتا تاج گروہ جنہوں کہنا پیاسی بدیا بچاری تاں پر پھاری جی تو بدوان بنے ہیں تے لوگ اندر پلا کر کے جائیں تے دوجہ پاسے لکھیا پڑیا مورک ہاکھی ہے وہ پڑیا مورک ہے جس لب لوگ کھان دا لچسکا لب پیسے دا لب لوگ کھان دا لب لوگ ہنکار اکڑے رہنا پی میں پتہ نہیں کیا انہیں ایک ڈاکٹر اے ڈاکٹر صاحب کھان دے بھی آم لوگ کھان میں چھے بیٹھنوں پساندن کرنے تو او ڈاکٹر تھوڑے بھی چاہتے بیٹھے اور دوجہ مورک ہاڑا ساڑا اچھی آج کیتن کردہ ایک بی سی پوشتے رہے انہوں نے کم کیتا چاہتے ہیں تین سال کیتا اور انہوں نے تاچتا کیتا ہے ہر ڈگری نو بی سی نو تاچ کر کے تھوڑے سنگٹو جائے کے کیتن کردہ آج چنینوں بھی اگل چیتے ہیں انڈیا پی بھی ایتھے بھی دی پاک بانے جامنے ایتھے بھی دی پاک جائے لتھی ایتھے بھی دی پاک بھی میں آپ بننا پاک دی جتکار رہے نمرتہ بہت بڑا ہتھیار ہے مٹھت نیمی نان کا گھن چنگیاں تت تے ہنکار موئے سے بے گتی گئے مار جان میں ہنکار جیڑا مریا اوڑی گتی نہیں ہونی مرنا میں میری چمن لگ گیا بڑا کچھ سیسے لے سوڑی تارم دنیا ترمتوں بینا راج بینا دھرم چل رہے ہیں دھرم بینا صاحب دڑے مرے ہیں آج او ساڑی حال تھو رہی ہے اس کے لئے جاگو لوکو بدیاج پرمینتہ حاصل کرو اپنے ترمت پرپاک کھوکے چلو اپنے پنجابیت نسنبالو قومی پیار پیدا کرو میں اپنے کار باستہ کوٹھی بناتی مہاراج نہ کرپا کرتی میں نے تندرسی دے کے بنوالی ہیں میں میر ہوئی ہے میں دیش باستہ ٹکس کٹا تھا میں دیش دی جوگدان پایا میں پنجاب باستہ ٹکس کٹایا پنجاب باستہ جوگدان پایا ہون میں بینتی کردہ ہوں تو سی اے سوچو کہ میں جڑی قوم بچ جمعہ او قوم بچ جمعہ او قوم بچ جنگیج کی یادتا کی جدن تجھ ایک سوچنا شروع کروں گے او دن تھوڑنوں قوم دا ایک درد تھوڑے اندر پیدا ہوگا جدو درد پیدا ہوگا پھر تجھ سی قوم بارے سوچوں گے تو قوم اگل جاندہ جتن کروں گے جدو تجھ سی چیچ کٹھے ہو جاؤں گے پھر دنیا دی کوئی بھی تاک خانوں کا ضعبی کسی پاس پھیل نہیں کرے اس کر کے دیش پیار پردیش پیار قوم پیار جاتی پیار نہیں سکتے کیونکہ میں جاتنا پیار کرنا موجود ہے اے جاتا پیار ختم ہے چھڑایا منکتہ نال ساتھ جسانجی باردہ کم ہے پیودہ دے کا کھول ڈٹھا خجانہ تا میرے من پیہ ندھانہ خواہیں خرچیں کلے کا راڑ مل خواہیں خرچیں راڑ مل پائیے خجانہ خرچیں نالا راڑو انو خرچو توٹنا آوے بد اگیان ہے گرودہ جیدہ کلے بھی مکنی سکتا اس کر کے اینیق بینتیاں کر دیں ہویا جے کسے میرے پہنڈوں میں نے بڑا کہنا بھی توزی کپڑے بہتے مہنگے نہ پایا کرو ساتھ دے جے کپڑے پایا کرو بہتہ آج پڑا ٹکے رکھا کرو تسی پڑھ دیں ساڑی عام کہا تم جی پوجن 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 ناری تے ایک چار چی جانسی پوجن پوجن کھجانہ ناری پوجن پوجن کھجانہ ناری چارے پردے کے حدکاری ملک کچھ پردے چرکھنے نہیں جانے پرے اینی ہے جی پردے بھی مان گندہ ہے تو وہ بھی پردہ پردہ یہ مون ننگے تو وہ بھی مان ٹھیک ہے کہ گالنی پر ننگا چھڑن نار کٹا مٹی جیڑی سکرڈک کیسان دی بیدوی کہ انہوں در طاقت کا مجور ہونی یہ بڑا کچھ پیا اس گھر کے میرے کو بیٹیانے دس سیاہ ساڑی بیٹی تھے گروہ نار دون ایوریسٹری جی گئی ہے پھر ساڑیاں کوڑیاں نے مسلمانہ نے کوڑیاں سے سوال کیتا کہ سیسٹر کسی ہٹا مہدہ موں کا ٹھک کیوں رکھ گیا نہیں تو انہیں اگر جواب دیتا وہ انہیں بھی سیسٹر دو ٹاپی آنے ایک ٹاپی بیٹی بلکل پیکس سے ہوئے پودیتے پورا جڑا کاویز چڑیا اوپر تھڑیا دوسری ٹاپی ننگی کر کے رکھئے ساپ کیڑی رہے گی وہ کڑیاں نے کوئی گالا نہیں گالا انہیں اور کچھ نہیں کرے انہیں تسری دس سو کیڑی ٹاپی ٹھیک ہوئے گی اندھی جڑی کور ہے اندھی پھر میں اپنے پنڈین میں کوریز کرتا ہے وہاں ہوتا میں کچھ نہیں کرتا تھوڑی نال پڑتی ہیں پر انہیں دی ایک تارمدی پبندی رکھتے ہیں اس کر کے تارمدی ایک پبندی تان جتنی سی تاکہ انہیں جیون اچھا ہو رہے ہیں جو تو بندہ پبندیاں توڑ دا پھر کسے جو گرہی ہو رہے ہیں تان جیلہ تیار کیتے ہیں ابھی بندہ نجم میں چلے پر آج مشکل ہے ابھی جڑے بندیاں نجم میں چلے رکھنا اوہ آپ بے نجمے ہوئے ہیں خیرہ سی نجم کے میں کریں گے سو اے سا انہیں کچھ بندیاں اینیاں بندیاں کر دیاں ہویاں میری کسے پینڈ نوں میری کسے پر آنوں کسے بجرگ نوں تقریبا نا سی کوئی ات کر دیا ساڑی جات ہو عمر تو زیادہ ہو اینیاں جو جڑا جڑا ساڑا ہو جیدے منڈین اندپنسا وہ کر دیاں گا اوہ کتھے اوہ اٹھوار جڑا ہاں فریکشن اچھو دا ٹھیک ہے نا میں رکھلو وہ چھاٹے لاکے دے ہونے باقی تھا میں نے پرنسا تھا باپا بھی بیسکہ چھاٹے لاکے پہنچا ہوئے ہائی تھا ہونڈ کنڈے تکھڑے ہیں ندی کنارے رکھڑا آئے تھا ہون پتہ نہیں کہڑے تھا ہم ساتھیں تکہ مار کے پڑا مارنا پیانا تکہ مار کے سوڑ دا کوئی گال نہیں لمحے نہ پاند پندرہ سال واسطہ محراج کرپا کرن پڑے چارن پرس دے رہی ہے گروہ دی پوچھی دے تجھے پاتھر بنے رہو اینک بینتیاں کر دیں کسی میرے پہنڈوں میرے پرانڈوں میری کسی گلتوں الرجی ہوئی ہوئے پی ایمی بڑا بول دا پیس کے اونڈ کٹ دے ہوں تے ہسی پیسے دے کے کٹانے ہیں تووں کونوں نا ایسی شراب پیرنے ہیں پیسے کھاٹے دے تووں کونوں نا رکھڑا آڈا پھر میں اپنے مشن دی گل جرور کرنا دیش دے پلے دی گل کرنا جتن کرنا چنگی گل ہے دے پلے بنو جیڑی گلتی ہے دے میری چوری چپاؤ تُسی بڑے بشال ہردے آلے بندے ہو تُسی جرور ماف کر دنے ہو میں ہونے بھی اگنمی گل کرنا پیا پھر جیے تُسی میں نو ماف کروں گے تو ساید پر ماتما بھی پڑے کائیٹی گل جنیاں ماف کر دے گا کیونکہ ادلے دا بدلا ہونے دا یہ تُسی کسی نو ماف کرنا نہیں جان دے پھر آپنی بھی ماف کی لے آن دا جتنے نہ کرے ہو آکڑے دے ہو اس کار کے میری گلتیاں میری چولی چپانیاں تیج تھوڑی قوم دا دکھ ہے دیش دا او تُسی سانجا رکھو تیہن میں ناپ پتے دی سانج پاکے میں نو سر کرو کرو تی گاجکے بلاو واہ گرو جی کا خواہش سا واہ گرو جی کی پتے من سوئلا بل بسترانی سے با آپ کرو پی سی کمانی گا